مگر مختصر اس کو کرتے ہوئے میں اتنا بتاتا چلا جاتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے لیے جو کچھ نازل ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جھولے کے ساتھ فطرس نے اپنے بدن کو ملا جسم کے ساتھ نہیں صرف جھولے کے ساتھ ملات اس کو پر مل گئے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے آسمان سے ان کے لیے پوشاک اور زیورات آئے حضرت امام حسن کے لیے اور بعد میں باقی جو ہمارے بارہ آئے مائے کرامے ہوں کہ حضرت علی سے لے کے خادی برحق تک یہ موزات اس وقت میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں صرف اتنا سے بتا دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک یہودی سے کچھ ادھار لیا اور اس ادھار کے عوض انہوں نے بی بی پاک کی چادر اس کو دی کہ میں جب اپنا ادھار واپس کروں گا تو چادر لے لوں گا اس یہودی کی خاتون نے دیکھا کہ رات کو ان کا پورا گھر نور سے بھر گیا ہے ہر طرف روشنی روشنی ہے وہ اس کمرے میں گئی جہاں چادر تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس تاک میں سے اس چادر کے اندر سے نور کی شوائیں بلند ہو رہی ہیں اس نے اپنے شوہر کو بلایا اپنے رشتہ داروں کو بلایا وہ یہ موجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے سب بھاگے بھاگے حضرت علی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا موز ہے انہوں نے کہا یہ خاتون جنت میری بیوی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی چادر ہے وہ چالیس کے چالیس آدمیوں نے اور تو مرد و ذن نے فورا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بی علمہ تعلیم کریں اور ہم سب مسلمان ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں جو کہ ہمارا بدھ کو پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی فضائل و مسائب و مناقبے حضرت فاطمہ تظہرہ اور اس میں سے کچھ چودہ معصومین کے بھی پیش کریں گے پنجتنے پاک کی ذات کے حوالے سے ان کو حدیعہ قیدت دینے کے لیے سے پہلے کہ میں علامہ صاحب کی دوبارہ واپس جاؤں ببرکلی بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج اپنا اپنی ایک منقبت حضرت پن حضرت میں اپنے حدیعہ قیدت کو پیش کریں جناب ببرکلی بھٹی صاحب بسم اللہ علی شان صاحب بہت شکریہ یہ جو میں کلام پیش کرنے جا رہا ہوں یہ میرے مرہوم استاد الزاکرین ماشاءاللہ جناب غلام کمبر صاحب مولا انہیں کرو کر جنہ نصیب کرے اور تھوڑا سے یہ بھی واضح کر دیجئے کہ ماشاءاللہ ان کی دوتے ہی نہیں ان کے پوتے بھی تھے ان کے بیٹے بھی تھے اور سنائے کہ ان کے بیٹے بھی بہت شاید تھے اور آگے سے ان کے بوتے بھی شاید تھے اور ایک پوتے نہیں کافی سارے پوتے تھے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ ان کے صاحب زادے ہیں ماشاءاللہ انیس رضا کمبر صاحب جو کہ اس وقت زاکرے محمد وعال محمد ہیں وہ اس وقت ماشاءاللہ پاکستان ان کے بڑا نام ہے مولا نے ان کو بڑی عزت سے نوازا ہے اور شاعر بھی ہیں وہ اور انہی کے پوتے جناب اظہار کمبر صاحب جو ایک جوان شاعر ہیں جن کی ماشاءاللہ ان کی کلام میں بھی پڑھ چکا ہوں اور دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اور بھی ماشاءاللہ ان کی کافی اور مطلب وہ ان کے کلام میں نظر آتا ہے کہ ان کے اکست کر دیں تو ان کے کلام پیش کر رہا ہوں ان کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سلوات پڑھ لیجئے اللہ عالم صلح علیہ محمد وعالی محمد وعجید کٹھن آدمی کو تھا انسان ہونا اگر پنجتن کے قیادت نہ ہوتی کٹھن آدمی کو ترتیب اور یہ تمہ دن نہ ہوتا جہاں میں کہیں بھی شرافت نہ ہوتی کٹھن آدمی کو تھا انسان ہونا اگر پنجتن کے قیادت نہ ہوتی سنو کسرو خلد دالت ہے ان کی فلکہ وسیلہ محبت ہے ان کی سنو کسرو خلد دالت ہے ان کی فلکہ وسیلہ محبت ہے ان کی اگر یہ نہ دنیا میں تشریف لاتے کہیں آسیوں کی شفاعت نہ ہوتی کٹھن آدمی کو تھا انسان ہونا اگر پنجتن کی قیادت نہ ہوتی اور مبالے کے والے سشیر ہے برادر ذرا سوچ پڑھ کے مباحلہ خدا کو پڑھا جھوٹوں سے پالا برادر ذرا سوچ پڑھ کے مباحلہ خدا کو پڑھا جھوٹوں سے پالا اگر پانچ بندوں کو پیدا نہ کرتا کہیں نام کو بھی صداقت نہ ہوتی کہیں نام کو بھی صداقت نہ ہوتی کٹھن آدمی کو تھا انسان ہونا اگر پنجتن کی قیادت نہ ہوتی اگر اللہ صاحب شیر بتو جو کیا لیشان صاحب حضور اپ لارے بختم رسول ہیں خدا کی خدائی پہ مختار کل ہیں حضور اپ لارے بختم رسول ہیں خدا کی خدائی پہ مختار کل ہیں اگر خمپ من کل تو مولا نہ کہتے خدا کہ رہا ہے رسالت نہ ہوتی اگر خمپ من کل تو مولا نہ کہتے خدا کہ رہا ہے رسالت نہ ہوتی کٹھن آدمی کو تھا انسان ہونا اگر پنجتن کی قیادت نہ ہوتی یہ ترتی بھول یہ تم دن نہ ہوتا جہاں میں کہیں بھی شرافت نہ ہوتی کٹھن آدمی کو تھا انسان ہونا اگر پنجتن کی قیادت نہ ہوتی اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل وعجل ناظرین و ناظرات تاریخ کے آئینے میں اسلام اور اسلام کے آئینے میں تاریخ و عدب کے اوپر یہ پروگرام سبرس جاری و ساری ہے اس وقت تک میرے ساتھ تشریف جو علامہ عباس علی کمی صاحب انہوں نے ہمیں یہاں تک بات کو پہنچایا ہے کہ ہمارے اوپر بی بی کا حق آج بھی جاری و ساری ہے اور تا قیامت حشر تک جاری و ساری رہے گا اور ہمیں ان کے حق کو ادا کیے بغیر جنت نہیں مل سکتی ان کے حق کو کہاں کہاں لوٹا گیا کہاں کہاں ادا نہ کیا گیا اور کون کون اسے ادا نہیں کر رہا اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے اسے ایک سوال کیا تھا کہ جو واقعات بی بی کے ساتھ زیادتی کا سبب بنیں ان میں ایک واقعہ فدق بھی تھا اس کے اوپر اجمالی جائزہ کا مقدمہ کی حد تک ابھی روشنی ڈالی گئی تھی وقفہ اور اس میں سوالات آگئے تھے اب ہمارے پاس ایک بیس پچیس منٹ کا وقت ہے جس کے ادر ہم چاہیں گے کہ اس سوال کے اوپر اور جو کچھ چند ایک سوالات میرے پاس موجود بھی ہیں اور بھی ہیں کوشش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب اس مختصر ٹائم میں ان کو زیادہ سیر احسن طریقے سے بیان فرما سکے جناب علامہ اقبال صاحب آپ کو دوبارہ تقلیم دے کروں آپ سے گزارش ہے کہ جہاں بات کا ربط ٹوٹا تھا میں کوشش کروں گا آپ کے ٹائم میں جو بات میں نے شروع کی ہے وہ کم از کم مکمل ہو جائے موضوع بہت وسیع ہے اور ٹائم بہت کم ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک بھائی نے جو کہا تھا کہ الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ کہ کیونکہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ کسی علاقے میں کچھ چاپ سنٹر ایسے ہیں جہاں پہ ایسی کتابیں نئی چاپ کی جا رہی ہیں جس میں اہل بیت الہم شلام کی شان کو کم کر کے تحریف کی جا رہی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ تحریف تو اسی وقت شروع ہو گئی تھے جب ظاہری طور پہ پردہ فرمایا تھا تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اسی وقت یہ آردر ہو گیا تھا تو کوئی بھی حدیث کو نشر نہ کرے کیوں کیوں ہوا تھا اکل سے سوچو نا اچھی لیے ہوا تھا کہ جن کے لیے حدیثیں موجود ہیں وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں اگر حدیثیں نکل گئی تو پھر بات ساری واضح ہو جائے گی میں از کروں کہ اسی کے پیش نظر جو کہا گیا الحسن والحسین سیدہ شواب اہل جنہ اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ فلان ابن فلان سیدہ قہول الجنہ کہ وہ جنت کے بوڑوں کے سردار ہیں سوال یہ تھا کہ یہی کیوں کہا گیا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو پیغمبر آزم سے یہ پوچھا گیا تھا اور جس نے یہ تحریف کی جس نے کسی کی شان بڑھانے کی کوشش کی وہ اس حدیث کو نہ پڑ سکا کہ جب پیغمبر آزم سے پوچھا گیا کہ آپ نے جوانا نے جنت کے سردار کیوں کہا مطلقا کیوں نہیں کہا تو سرکار نے فرمایا جنت میں ہوں گے ہی سارے جوان کوئی بڑا ہوا تو اس کا کوئی دوسرا سردار ہوگا نا اور اسی طرح ایک دوسری حدیث جس کی تحریف کی گئی انا مدینة العلم و علی نبابوہا اور آگے اس کو بڑھایا گیا کہ فلان ست ہوہا سکفوہا وجہدار ہوہا کہ فلان صاحب جو ہیں وہ دیوارے ہیں وہ چھت ہیں اور جب ہم اس حدیث کا صحیح طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس حدیث میں بھی تحریف کی گئی تھی اصل حدیث یہی ہے انا مدینة العلم و علی نبابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جس کو چھت کہا جا رہا ہے کسی شہر کی چھت نہیں ہوتی جب چھت ہی نہیں ہوتی تو کوئی چھت ہو کیسے سکتا ہے تو یہ باتیں جو میرے بھائی نے سوال کی تو وہ مرز کیا میں کوشش کروں گا کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کو اجمالی طور پر بیان کر سکوں باغ فدق آپ نے اعلان کر دیا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ مولا نے موقع دیا اس ہدایے ٹیلیویئن پر آنے کا تو آگلی بات پھر وعدے کریں گے ساری باغ فدق کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں تاریخی حقائق کیسے آیا تھا تو میں ارز کر رہا تھا کہ جنگ خیبر میں کوشش کروں گا یہ بات مکمل ہو جائے جنگ خیبر جب ہوئی آٹھ ہجری میں تو جب مسلمان جنگ خیبر کرنے کے لیے گئے تو خیبر کے جو مرحب تھا اور اس کے جو بھائی تھے اور یہ جو مرحب کے ساتھی تھے یہ بہت طاقتور تھے اور کہاں یہ جا رہا تھا عام طور پر کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو راشتے میں پڑھتا تھا فدق فدق میں یہودی آباد تھے وجہ تصمیہ عرض کی کہ حضرت نوہ علیہ السلام کے بیٹے تھے ہام ہام کے بیٹے تھے فدق فدق ان کا نام تھا وہ اس زمین پہ آکے آباد ہوئے تھے اسی وجہ سے اس کا نام فدق پڑا اور آج تک اس کا نام فدق ہی باقی ہے اور باغ فدق اس لیے کہا جاتا ہے یہ باغ ہے اور بہت ہی قیمتی باغ تھے اور اس وقت جو فدق پیغمبر آزم کو پیش کیا گیا اس کی آمدنی کموبے ستر ہزار دینار تھی درہم کہتے تھے چاندی کے سکے کو اور دینار کہتے تھے آمدنی ہو وہ کم آمدنی نہیں ہوتی اس وقت کے حساب سے کروڑوں کے لحاظ سے آگ بنتی ہے اچھا خیبر میں پہنچے اور یہ جو خیبر کے یہودی تھے یہ سوچنے لگے فدق یہ یہودی جو تھے انہوں نے سوچا کہ اگر تو مسلمانوں کو خیبر میں شکست ہوئی جو کہ ہو جائے گی کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ علی جیسہ دلیر بھی موجود ہے اور مصطفی ختمی مرتبت ہیں احمد مصطفی ہیں اس بات سے نواقف تھے انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اور جب یہ شکست کھا کر خیبر سے لوٹیں گے تو یہ شکست خردہ ہوں گے ہم بھی ان پہ حملہ کریں گے اور ان کو شکست دوچار کر دیں گے تاکہ کل کو ہمیں یہ تنگ نہ کریں لیکن ایسا نہیں ہوا اور انہوں نے پھر سوچا کہ اگر مسلمان فتحیاب ہو گئے اگر مسلمانوں نے مرحب کو زیر کر لیا تو ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں پھر ہم خود بخود ان کو ججیاں دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے ایسا ہی ہوا علی علیہ السلام کے صدقے میں خیبر کو فتح کر لیا گیا وہی کرار بنا جو ہر میدان میں کرار ہوتا تھا انتالیس دن تک فتح نہ ہوا یا ایک مرتبہ پیغمبر آزم خیبر کے ٹیلے بچڑے اور فرمایا یہ موضوع علیہ دا ہے صرف حدیث کا ترجمہ کرتا چلو فرمایا لَأُوْتِيَنَّ الرَّعِيَةَ قَلْ مَا ضرور بَ ضرور علم دوں گا اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا مرد ہوگا اور جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کتاب کا نام ہے صحیح مسلم صحیح مسلم کا نام ہی صحیح ہے جو صحیح کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر آزم رحمہ کل میں علم اسے دوں گا دو باتیں ہوگئیں ایک علم جن کو علم کا پتہ نہیں صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ علم ملا تھا اب علم وہی لگائیں گے جن کے مولا کو ملا تھا ملا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اور جنگ خیبر فتح ہوئی جنگ خیبر فتح ہونے کے بعد جب یہودیوں کے پاس فدق میں پہنچے تو یہودی حاضر ہوئے پیغمبر آزم کے پاس ہاتھ جوڑے کہا ہمیں مجبور نہ کیجئے گا ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہم آپ کو جذیہ دینے کے لئے یہ تیار ہیں اور جذیہ یہ ہے کہ یہ جو فدق ہے جو بہت قیمتی باغ تھا اس میں سے آدھا فدق آپ کا اور آدھا فدق ہمارا آدھا فدق جو باغ فدق تھا وہ پیغمبر آزم کو پیش کر دیا گیا قرآن نے فرمایا مال غنیمت اور مال فی دو چیزوں کی فرق بتایا قرآن پاک نے مال غنیمت اسے کہتے ہیں جو جنگ کر کے حاصل کیا جائے اور قرآن نے کہا مال فی اسے کہتے ہیں جو جنگ کیے بغیر بغمبر آزم کو مل جائے اور قرآن پاک نے یہ بھی بتا دیا سورہ انفعال میں کہ اے حبیب جو تم جنگ کر کے حاصل کرو وہ تمہارا اور شہابہ کرام جس جس نے جنگ کی ہے ان کا مال ہے اور جو تم گھوڑے دڑانے کے بغیر تمہارے اختیار میں آ جائے وہ تمہارا مال ہے وہ تمہاری مرضی ہے جسے تم جیسے دو جہاں دو اور یہ فدق جو ہے تواریخ میں لکھا ہے واضح طور پر یہ فدق مال غنیمت نہیں تھا مال فی تھا اگر مال غنیمت ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ ان کا مال تھا جنہوں نے جنگ کی تھی چونکہ مال فی تھا چونکہ فدق بغیر کسی لڑائی کے حاصل ہوا تھا اس لیے یہ مال فی تھا چونکہ ٹائم کی قلت ہے اس لیے میں اگلی بات شروع نہیں کروں گا تاکہ ادھوری نہ رہ جائے تو آج کی بات یہی ہوئی کہ فدق مال غنیمت نہیں تھا مال فی تھا اور قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ مال غنیمت تمام مسلمانوں کا ہے لیکن مال فی صرف پیغمبر آزم کا ہے بہت شکریہ جناب قبلہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ فدق کے اوپر روشنی ڈالی ناظرین و ناظرات میرے پاس یہ جو کتاب حضرت فاطمہ بزرط الرسول ہے یہ جو آیت اللہ شیخ احمد الرحمانی کی لکھی ہے اس کے صفحہ پانس سو انسٹھ فائی فائی نائن کے اوپر لکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا صحابی ایک باغ لگاتا ہے اور پیغمبر اسلام کا صحابی اس باغ کو غصب کرتا ہے مغریک یہودی نسہری نے کلمہ اسلام پڑا جنگ اوہد میں شریک ہوئے زخم کاری کھایا اور اپنی قوم کو وسیعت کی کہ اگر پیغمبر اسلام کی نسرت کرو گے تو یہ نسرت حق ہوگی اور حضرت رسول خدا نے وہ باغ حضرت فاطمہ زہرہ کو حضرت خدیجہ کی اس دولت اور سروت کے بدل میں ہبا کر دیا جو انہوں نے اسلام پر خرج کی تھی اس باغ کے متعلق حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ فدق کی حد ایک طرف کوہ احد ہے تو ایک طرف اس کی حد مصر کی بلندی ہے اور ایک حد سیف البحر ہے اور ایک حد حدود متل جندل یعنی وادی ہے تو جناب ہمارے پاس وقت بہت مختصر رہ گیا ہے اور اس ابھی فدق کے اوپر ہی ہم تھے ان وجوہات کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے کہ جن وجوہات نے پچھتر سے نوے دن کے اندر ہی رسول کی اکلوتی بیٹی کو اتنے شدید غم دیے اور ان کی اس انداز میں اس زمانے کے مسلمانوں نے ان کی حد تک کی میں بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بہت سائے الفاظ علماء کرام تو استعمال کر سکتے ہیں مجھ جیسا ایک نا بلکل معمولی شخص استعمال نہیں کر سکتا اور ویسے بھی عدب کے پروگرام میں عدب کرنا اور عدب کی عدوی لحاظ رکھنا زیادہ بہتر ہے اور الفاظ جتنے نرم ہو اتنے ہی وہ زیادہ بہتر ہیں تو آج کے اس پروگرام میں ہم صرف اس حد تک جا سکے کہ ان کی شہادت میں ایک اہم رکن اور ایک اہم وجو ان سے باغ فدق جو کہ ان کے باپ نے ان کو حبا کیا تھا رسول خدا نے حبا کیا تھا اس کو چھین لینا یعنی وہ اس وقت بی بی کی ملکیت میں تھا اور ان سے چھین لیا گیا تھا اس نے ان کو بھی اس شدید صدمے سے دوچار کیا جو ان کی شہادت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ناظرین و ناظرات اس پروگرام کے اختتام پر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں جناب مولانا باسابدی اور مولانا غلام حسین عدیل صاحب کا نہائیر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عدب کے حوالے سے مجھے ایک خوبصورت پروگرام سبڈس کرنے کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے اور ہر ہفتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ناظرین و ناظرات یہ چینل جو صرف اور صرف اہلِ بیعت کا چینل ہے اور آپ کے پاس ہمیشہ اچھے سے اچھا نئے سے نیا پروگرام صرف یہ لے کر آتا ہے کہ آپ کو آگاہیے محمد و آلِ بحمد کروائی جائے مگر یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا اور ایسے ادارے یا تو حکومت کے زیرے تحت چلتے ہیں یا پھر مغیر حضرات کی امداد کے ساتھ چلتے ہیں اگر تو حکومت کا پیسہ انوال ہو جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جہاں حکومت کا پیسہ ہوتا ہے وہاں پہ دین کی اور دینی شریعت کی کیا حالت بنتی ہے تو بہتر ہے کہ عوام کا پیسہ مغیر حضرات کا پیسہ جو راہِ خدا میں پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس حادیہ مہدی کے چینل کی امداد کریں آپ کی امداد کے بغیر یہ پروگرام جاریوں ساری نہیں رہ سکتے آپ میں جو جو احباب سن رہے ہیں اگر وہ اس پروگرام کو انڈیویجولی ہی بھی سپانسر کرنا چاہیں تو وہ سپانسر بھی کر سکتے ہیں اور اگر وہ اس چینل کو کچھ حدیہ عطا کرنا چاہیں یا اس کی ممبرشپ لینا چاہیں یا اس کا سالانہ چندہ اور مہانہ چندہ دینا چاہے ہر قسم کے دروازے آپ کے لئے دیکی کے کھولے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن آپ کو اس کا عجر پا کریں گے ان الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ بی بی کے موضوع کے اوپر انعام کے موضوع کے اوپر اگلے بودھ کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس کے ساتھ ہی ناچیز علی شان میرے مہمان جناب آہ اباس علیکمی صاحب اور جناب ببرکہ علی بھٹی صاحب کو اجازت دے دیئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ